موسیقی نبی کریم علیہ السلام نے ایک وندہ اپنے صحابہ سے کہا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں جب ادا ہو جائے نماز پر قریب آ جائے تو میں کسی کو کہہ دوں وہ اقامت کہہ دے پھر کسی دوسرے کو کہہ دوں کہ جاؤ تم نماز پڑھا لو وہ امامت کر لے نماز شروع کر لے پھر میں پلٹ کر کے جاؤ ان گھروں کو جن گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مرد بیٹھے ہوئے ہیں جماعت سے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں میرا دل تو یہ چار طالعے ایک لکڑیاں جماع کر کے ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا دو ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا دو اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے یا اللہ کریمی کا ارادہ کرنا یا اللہ کریمی کا سوچنا جو رحمت للعالمین ہے جہاں دشمن آپ پر پتھر برسائے وہاں پر آپ دعایا کلمات اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے نماز کے مطلعے میں اتنا سخت ہے کہ نماز چھوڑ کر پیسے رہ جانے والوں کے تعلق سے اللہ کی نبی کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ان کے گھروں کے ساتھ میں جلا دو مرد بیٹھے یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو میں جلا دو وہ یہ کیا ہے باجمات نماز سے پیچھے رہ جانا باجمات نماز سے پیچھے رہ جانا تو مجھے ساتھ دلیل اتنی سخت وعید اتنی سختی نبی کریم علیہ السلام نے جو بیان کی یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ نماز بڑی اہم چیز ہے باجمات نماز یہ ہماری زندگی ہے یہ ہمارا اسلام ہے باجمات نماز یاد رکھے یہ ہماری زندگی کی کامیابی کا راز ہے نماز اگر درست ہے پوری زندگی درست ہے نماز اگر درست ہے آخرت کا سب سے پہلا سوال درست ہوگا باقی سوال آسان ہو جائیں گے باقی منزلیں آسان ہو جائیں گی اور نماز میں اتک جائیں نماز میں پکڑے جائیں تو تمام مسائل میں دھر وہی کے وہی رہ جائیں گے تو بہت ساتھ دلیل باجمات نماز کی بابندی کریں اپنے بچوں کو جن کے تاجوں سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سات سال کے جب ہو جائے تو نماز کا ان کو حکم دو نماز کا حکم دو دس سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز کو لانا لے جانا مسجدوں کی عادت ڈابنا یہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے صحابہ سالف سالحین کا طریقہ رہا ہے کہ باجمات نماز کی پابندی خود بھی کرتے اور ساتھ تھی ساتھ اپنے بچوں سے بھی کرواتے ان کی تنبیت کرتے ان کو عادت ڈالتے ان کو شوق پیدا کراتے ان کو شوق پیدا کراتے اور نماز کی فرضیت سے پہلے نماز سے ان کو اتنا عاشمہ کرواتے تھے کہ نماز سے محبت ہو جائے باجمات نماز تو محسوس حضرین باجمات نماز کی پابندی کریں بہت فضیلتیں ہیں اس کی بے وخریئے کہ میں باجمات نماز کی فضیلتوں کا ذکر کروں اتنا یاد رکھ لیں آپ کا اپنا اللہ آپ کا اپنا رکھ آپ پر کوئی چیز واجب قرار دیا ہو تو اس کا یقیناً بہت بڑھ کے بدلہ دے گا بہت زیادہ بدلہ دے گا بے شمار بے حسابوں کی نام اللہ تعالیٰ دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضیت مدسی میں کہ مجھے کوئی بھی انسان کا عمل سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے تو وہ عمل مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پہ واجب کیا ہو میں نے اس پہ فرض کیا ہو اور وہ آ کر پر فرض کی عدائیگی کرے واجب کی عدائیگی کرے ایسے عامال مجھے بہت زیادہ پسند ہیں جب اللہ نے باجمات نماز فرض کی ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے کہ بندہ اللہ کے گھر کی طرف اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اپنی جو کام کو چھوڑ کر کے اپنے کام کو چھوڑ کر کے واپس آئے آ کر کہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھ کے جائے نماز دعا کر کے جائے موزد حضرین ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے اپنے معاصلے میں جو کچھ حقیقتیں ہیں بڑی طرف اور بڑی کروی حقیقتیں یہ ہیں کہ نمازیں گزرگوں کے لیے ہیں نوزوان اپنے مصروفیتوں میں ہوا کرتے ہیں بہت غلط بات ہے بہت غلط بات ہے نوزوان ہوں بزرگ ہوں کام پہ ہوں گھر پہ ہوں ہر حال میں نماز باجمات فرض ہے بازاروں میں دکانوں کے درمیان ہم کیوں نہ ہوں کوئی چھوٹا سا مسلح کے مسکم ضرور بن جائے جہاں پر سب مل کر کے باجمات نواز ادا کریں باجمات نماز ادا ہو اس کی اہمیت ہونی چاہیے جس دکان میں صرف ایک آدمی ہو اسے دکان بند کر کے جانا چاہیے جس دکان میں ایک سے زیادہ آدمی ہو تو اس کو ایک سے زیادہ مسجدوں میں جہاں جماعت کے اوقات مختلف ہوتے ہیں باری باری کر کے جانا چاہیے ایسے نہیں کہ نماز چھوڑی دے جیسا کہ اکثر کا یہی عمل ہے یا نماز جماعت کر کے ایک ساتھ توشہ کر کے گھر پہ جا کے زہر حصر مغربی شاہ پڑھنے جو کہ ناقابل قبول عمل ہے اندھا کہا کبھی قبول چیزیں نہیں ہوا کرتی یا بھی ایسے کرے کہ جماعت چھوڑ دیں جماعت چلی جائے وہ نماز کی جماعت کا وقت کا خیال نہ کریں جیسے ایک بجے جماعت ہو اس کی پرواہ نہ ہو دکان میں بیٹھے رہیں سوائے ایک دیر بجے اپنا کام ختم ہونے کے بعد جائیں مسجد پہ جا کر کے نماز پڑھ کے آ جائیں یہ ہر طریقہ ہے باجماعت نماز جب امام آ کر کے مسلحے پہ ٹہرے جماعت کا وقت مقرر ہو اس وقت پہنچ کر کے باجماعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے صرف نماز پڑھ لی دیئے فرض ادا کر لی دیئے چلے جائیے نکل کے تصویر آستے میں پڑھنے کوئی بات نہیں سنتیں اپنی دکانوں میں پڑھنے کوئی بات نہیں لیکن وقت پہ آ کر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں عدا کریں یہ فرض اعین ہے یہ مالک پر فرض نوکر پر فرض نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ دونوں پر فرض ہے ہر ایک پر واجب ہے فرض اعین ہے کہ آ کر کے بعد جماعت نماز مسجد میں عدا کریں موزر صدریر یہ ہماری ایک اور ترخ کڑوی حقیقت ہے ہماری اپنی زندگیوں کی ہماری اپنی سوچ کی کہ اپنے کام سے فارف ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے اگرچہ کے وقت نکل جائے جماعت چھوڑ جائے اپنے کام سے فارف ہو کر کے محسوس حضرین نبی کریم علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نماز کی اتنی تاقیل کی ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے سنت نماز پڑھنے کے لئے تہل جائے اللہ اتبر کہے کہ نماز شروع کر دے اتنے میں اقامت شروع ہو جائے اللہ کے لئے بھی کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دے نماز توڑ دے نماز ترد کر دے آ کر کے بعد جماعت نماز میں شامل ہو جائے سنت ترد کر دے سنت چھوڑ دے نماز اگر سے ایک رکاض پڑھ لیا ہے ایک رکاض باقی ہے نماز توڑ کر میں آ جائے سلام پھیر کر کے آ کر باجماعت نماز میں نہیں جائے جبھی اللہ کے نبی کا فکم ہے تو کوئی فون لے کے ٹھہرا ہوا ہے بات مکمل کر کے آ کر نماز میں ملنا چاہتا ہے کوئی آج بھی اپنی کسی مشروفیت میں ہے وہ مشروفیت مکمل کر کے آ کر نماز میں ملنا چاہتا ہے تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز ہمارے پاس سانوی درجہ رکھتی ہے دوسرا درجہ رکھتی ہے پہلا درجہ اپنے کام ہے اپنی مشروفیتیں ہیں اپنا فون ہیں اپنے مختلف قسم کی مشغولیات ہیں اپنی تجارتیں ہیں اس کے بعد کہیں جا کر کے نماز کا درجہ آتا ہے جس کی زندگی میں نماز کا درجہ ہو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہ جاتا اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہ جاتا موزر شاہدری بات نماز کی پابندی کرنی ہر مسلمان پر فرض عائل ہے ہر ایک کو اس کی پابندی کرنی چاہیے کسی کو چھوٹ نہیں ہے ہاں گرہ مسانت میں ہیں کہ آپ کو زور سے پیشاپ پاکہ نہ لگا ہے زور سے پیشاپ پاکہ نہ لگا ہے نماز میں ٹھہرے گئے تو ہرتے رہیں گے پیشاپ پاکہ نہیں کی وجہ سے آپ کو چھوٹے جائے پیشاپ پاکہ نے زفاری ہو کے آئے نماز چھوٹ بھی جائے کوئی حرض نہیں اکیلے نماز پڑھنے اللہ آپ کو نماز کا پورا جرسواب لکھے گا باجماعت نماز کا جرسواب اللہ تعالیٰ آپ کو لکھے گے یہاں بھی آپ کو چھوٹے کیونکہ یہ انسانی ضرورت ہے یہاں پہ انسان مزدور ہو جاتا ہے یا پھر ایسی حالت ہے کہ آپ بہت سخت بھوکے ہیں کھانا آپ کے ساتھ نے لگا ہے بڑی زور کی بھوک لگی ہے اور آپ نماز کو خوش گئے نماز کو آپ کو جانا ہے تو ایسی حالت میں آپ کو چھوٹے کی کھانے سے پارے ہو جائیں جا کر کے اس کے بعد نماز پڑھنے کوئی حرض کی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز میں خوش و خضو چاہتے ہیں ایسے نہیں کہ بندہ نماز کو ٹہرے تو ایسے ٹہرے گے پتہ نہیں کب چکے کب سجدہ ہو کب سلام پھرے کب نکلے ایسے نماز نہیں ہوتی نماز ایسے ہوتی ہے کہ بندہ پورے خوش و خضو کے ساتھ پورے اجمنان کے ساتھ اذکار کے معنی کو سمجھتے ہوئے اذکار اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے دعاوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھے یہ حقیقت میں نماز ہوتی ہے تو چونکہ جس کو بڑی سخت بھوک لگی ہے بیٹ جس کا پریشان آ رہا ہے تو ایسے حالت میں جا کے نماز کو ٹہرے گا تو دل اس کا نماز کے حضاب نہیں ہوگا توجہ نماز میں نہیں ہوگی تو اسے چاہیے کہ پہلے کھا لے اس کے بعد جا کر یہ نماز پڑھ لے ایسے وہ چھوٹ شریعت نے دی ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی مسئلے کو لے کر کے کسی دیل کو لے کر کے کسی جھگڑے کو لے کر کے گھر میں بھی جھگڑ رہے کوئی جھگڑا چل رہا ہے اضان ہو جائے جھگڑا کو کمل کریں گے جھگڑا کو کمل کریں گے نماز پڑھ کے نہیں آئیں گے یہ کیا طریقہ ہے محسوس حضرین اضان ہو جانے کے بعد انسان اگر کوئی کام کرے تو وہ کام کرے جو نماز کی تیاری کا ہو اضان ہو جانے کے بعد انسان اگر کوئی کام کرے تو وہ کام کرے جو نماز کی تیاری کا ہو حضور کرنا ہے یا حضور سے پہلے قضائے حاجت کرنی ہے یا اس کے ساتھ سنت و نوافت کی پابندی کرنی ہے یا پھر مسجد کے طرف نکل کر کے دور ہے تو ازرا وقت سے پہلے نکل کے چل کے جانا ہے اس تمام چیزیں ازان و نماز اقامت کے درمیان ہو جانی چاہیے ایسے نہیں کہ اقامت ہوگا سب اٹھ کے دورنے لگے یہ غلط طریقہ ہے تو مرسلس حاضرین اپنی زندگی کے مقصد کو پہنچانے اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کی کوشش کریں اگر ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا اگر ہم نے اپنی زندگی کو نماز سے معمور کیا اللہ تعالی ہماری زندگی کو معمور کرے گا اللہ ہماری زندگی کو کامیان کرے گا اگر ہم نے نماز کو اہمیت نہیں بھی تو اللہ کے رضی ہمارے زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں باجماز نماز کی فاہمندی کرنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین